بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ آپ سب کو آپ کے پیاروں کو محفوظ رکھے زندگی چلنی ہے اور اسے چلانے کی ذمہ داری رب نے کچھ لوگوں کے سروں پر ڈالی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیا پر بیٹھے ہیں ہم جیسے لوگ جو صبح آ بھی رہے ہیں مسکورا بھی رہے ہیں حالانکہ ہر دل اس وقت دھکا ہوا ہے ہر آنکھ عشقبار ہے لیکن مجبوری اور اس کے ساتھ ساتھ صحافتی ذمہ داری میں اس پر فخر کیوں نہ کروں جب میری اپنی برادری کے کچھ لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ دے کر شہید ہو گئے میں یہاں ذکر کروں گی اس حادثے کا جو کل کوئٹہ سویل ہسپتال میں ہوا نوائے وقت اخبار کے مطابق اس وقت تقریبا کوئٹہ سویل ہسپتال میں خودکش دھماکہ اور اس میں تقریبا ستر افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور ایک سو پچیس افراد جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں جتنے لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ان تمام افراد کے جو گھر والے ہیں ان سے ہم اظہار تازیت کریں گے میں اپنے چینل کی جانب سے میں اپنی جانب سے اپنے پوری ٹیم کی جانب سے ان تمام لوگوں کے گھر والوں سے اظہار تازیت کرنا چاہوں گی یہ جو حادثہ ہوا یہ بہت برا تھا یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور میں یہاں پر وہ تمام مضمتیں جو ان حادثوں پر ہوتی ہیں میں ان تمام مضمتوں کی بھی مضمت کرتی ہوں کہ صرف مضمتوں سے کام نہیں چلے گا ہمیں ان تمام حادثوں کی روک تھام کرنی ہوگی آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ تمام زخمی جو اس وقت ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کے لئے بھی ہم دعا گو ہیں کہ رب ان کو جلد از جلد صحتیاب کرے کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کنڈیشنز جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے تو جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ ان تمام لوگوں کے لئے جو زخمی ہیں ان کے لئے دعا کریں ہمارے پلاتفارم کے ذریعے لوگوں تک بتایا جا سکے تاکہ ان کی مدد اور ان کی امداد کی جا سکے ایک اور چیز جس کا ذکر میں نے بھی شروع میں سٹارٹ میں کیا کہ بلاسٹ ہوتے ہیں اور ہم میڈیا والے خبر دیتے ہیں لیکن کل کی خبر میں خبر دینے والے خبر بن گئے میڈیا کے دو ایسے نمائندے کیمرو منز میں یہ یہاں ضرور کہوں گی شاید ریپورٹر بھی بعد میں پہنچتا ہے بٹے ایک کیمرو پرشن کیونکہ ویڈیوز کی ضرورت ہوتی ہے سکرین کو بنانے کے لئے اور کیونکہ ویڈیو کا زمانہ ہے ویڈیوز کا زمانہ ہے تو ایک کیمرو منز پہلے پہنچتا ہے اس انسیڈن پہ ریپورٹر بھی اگر بعد میں جائے تو تھوڑا سا شاید اس کو ٹائم کا فرق مل جاتا ہے لیکن وہ کیمرو منز جو جاتے ہیں یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں جو ہمارے ڈیسن جی کا سٹاف ہے جو ہمارے ٹیکنیشنز ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو شاید سکرین کے سامنے نہیں آتے لیکن یہ اپنا وہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سب نہیں جانتے میں میڈیا کے ان تمام شہدہ کو جنہوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے اپنی صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنے اس پلیٹ فارم سے میں ان کو سلام پیش کروں گی میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کام کیا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا ہاں لیکن شاید جتنا کام آپ کر گئے ہم اس کو سراح نہیں سکے اور جو کچھ آپ کر گئے ہم شاید اس کے بدلے میں آپ کو وہ سب نہیں دے سکے جو آپ ڈیزرف کرتے ہیں آج ٹی وی کے کیمرمن ڈان نیوز کے کیمرمن اس کل کے ہاتھ سے میں شہید ہوئے ایک بڑی تعداد بکلا برادری کس میں شہید ہوئی اس میں ڈاکٹرز بھی تھے اس میں سٹوڈنٹس بھی تھے اس میں آم عوام بھی تھے جو بھی شہید ہوا ہر جانے والی جان جو ہے وہ قیمتی ہے اس لئے ہم کل ہونے والے حادثے کو کنڈیم کرتے ہیں دل بہت دکھی ہے میرے مہمان جو موجود ہیں وہ بھی یقیناً کل ہونے والے حادثے پر بہت کچھ کہنا چاہیں گے اور مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ مجھے ہر جانے والی جان کا دکھ ضرور ہے لیکن جو ہماری برادری کے لوگ ہیں جو صحافتی برادری کے لوگ ہیں جب ایک بلاسٹ ہوتا ہے نا تو میں ضرور کہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے بھاگتے ہیں اپنے گھروں کی طرف بھاگتے ہیں لیکن یہاں میں ان صحافیوں کے لئے اور ان پولیس والوں کے لئے کہوں گی جہاں سے لوگ بھاگ رہے ہوتے یہ لوگ اس طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ان کی جرت ہے یہ ان کی بہادری ہے صرف ہمارے لئے ہمیں خبر پہنچانے کے لئے ان کے پاس کسی طرح کی کوئی سیفٹی نہیں ہوتی یہ نہیں پتا ہوتا جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں بس پریس کلب میں بیٹھے ہوتے ہیں بائیک لی ایک دو کیامرمنٹ بیٹھے اور بس انہوں نے اب لوکیشن پہ پہنچنا ہے یہ نہیں پتا کہ آپ نے جو ہے بلٹ پروپ جیکٹ بھی پہنی ہے یا نہیں پہنی یہ بہادری ہے یہ ہمت ہے یہ فوجیوں کی طرح کام کرتے ہیں اور میرے خیال سے جتنا جو ہے پاکستان میں لوگوں کو یہاں دیا جاتا ہے جتنا صحافتی برادری پاکستان میں مشکل میں کام کریے میرے خیال سے دنیا میں کہیں پر اتنے مشکل حالات نہیں ہیں جب تک پولیس آپ کو الاؤن نہیں کرتی کوئی بھی جگہ پر آپ اس طرح نہیں جا سکتے لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے صحافی پہنچتے ہیں کیمرمنٹ پہنچتے ہیں شاید پولیس بھی بعد میں پہنچتی ہے تو میں اپنی اس برادری کو یہاں سلام پیش کروں گی ایک بار پھر سے اپنے مہمان کی طرف بڑھوں گی بڑی محترم شخصیت ہیں بڑی ویل نون پرسنیلٹی ہیں اور اس انسیڈنٹ پر آج ہم ان سے بھی بات کریں گے تعلق تو ان کا طبع نبوی سے ہے لیکن یقیناً دردے دل رکھتے ہیں اور کل کے اس انسیڈنٹ پر آج ضرور یہ بھی اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسد صاحب السلام علیکم جی و علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ خیریت سے ہیں اللہ کا شکریہ ابھی میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی اور اس لیے بھی کہ اس سیٹ پر بیٹھ کر پیچھلے میں اس وقت یقیناً میں اس وقت کام پھری ہوں مجھے اتنا دکھ ہے اور میں ابھی جب تیار ہو رہی تھی تو میرا دل نہیں تھا کہ میں تیار ہوں لیکن یہ ہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہیں ہم نے بڑے سارے انسیڈنٹس کور کیے یہاں بیٹھ کر ہماری رپورٹرز نے کیمرامنز نے میں نے یہاں بیٹھ کر کنڈیم کی ہم روئے بھی سب کچھ ہوا لیکن خبر بڑھ جاتی ہے اور پھر کل سب کچھ ویسے ہی ہو جاتا ہے اور وہ میں شزاد خان کے بچے دیکھ رہی تھی ان کے تین بچے یہ سب ہم کہاں کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی آل محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک شہرک کی طرح ہے اور ایک مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو پوری اقوام جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتی ہے کل کا واقعہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا ظلم کی انتہا ہو گئی اور اس وقت ہم سب رو رہے ہیں ہماری شہرک کٹ گئی ہے بلوچستان بنیادی طور پہ کل کا جو واقعہ ہے یہ پورے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا علمیہ ہیں اور تمام آنکھیں پر نم ہوئی اور کل میں بھی ایک ماننگ شو میں تھا اور ہم نے ماننگ شو ختم کیا ان کے غم میں جب ہمارے پاس چالیس کی خبر آئی اور چالیس سے خبر بڑھ کے اب اکھتر تک پہنچ گئی تو بنیادی طور پہ یہ جو کچھ کل ہوا ہے سب سے پہلے تو ہم اِنَّا لِلَّهِ وَانَّا لَعَلَىِٰ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں اور اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے جو اس میں مغموم ہیں ان کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے اور یہ واقعہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑی انٹیگیشن ہے پاکستان کے لیے پاکستانی اقوام کے لیے کہ آپ تمام لوگ جو ہیں بے بس ہیں آپ اپنی سوسائیٹی اپنی سیول سوسائیٹی تمام لوگ بے بس ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا آپ یہ دیکھئے کہ جو طریقہ واردات کیا گیا وہ ایسا کیا گیا کہ ان کو باقاعدہ ریکی کی گئی اور اس طریقے سے اس وکیل کو جو شہید ہوئے سب سے پہلے ایک بڑا نام تھا ان کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد پھر جب ان کی لاش لینے کے لیے پوری ٹیم جب دیکھا کہ نو بچ گئے اور اس وقت آفیسز کھل گئے اور اس کے بعد وہ پوری وکلا کی ٹیم جو ہے ان کی لاش لینے کے لیے ہسپٹل کی طرف گئی تو اس کے بعد اس جگہ پر کیا وہاں پر کوئی ایسا نظام نہیں تھا کیا وہاں پر پولیس والے نہیں تھے کیا وہاں پر انٹیلیجنس نہیں تھی کیا وہاں پر حکومت کی طرف سے جنمائندے نہیں تھے ہم تو کوئیٹا جاتے ہیں تو ہمیں تو بڑی چار چیک پوسٹوں پر چیک کیا جاتا ہے اور اگر ہم ایسی جگہوں پر جائیں آپ بھی اگر کسی ابھی کسی گورنمنٹ کے ادارے میں آپ چلے جائے یہ سی ایم ہاؤس تو آپ کو پہلے چیک کیا جائے گا کیونکہ آپ خاتون ہیں ایسا لگے گا کہ جس طرح نہیں بھی آپ کو لگے گا آپ کی پاس کچھ ہے ہی موجود اتنی آپ کی چیکنگ کی جاتی ہے اور اتنا آپ کو جو ہے وہاں پر آپ کی گاڑی ہو آپ کی کارڈ کی کوئی ویالیو نہیں ہوتی ایون پریس کارڈ کی بھی آپ کی کوئی ویالیو نہیں ہوتی اور یہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے تمام سیکیورٹی میجرز لیں لیکن جو ویڈ آٹھ کلو ایک وزن بتایا جا رہا ہے تو وہ فیزیکلی اس کی ایک حیثیت ہوگی ایک چیز دکھ رہے ہوگی لیکن نہیں سمجھ آیا اور وہ کہہ رہے ایک نورمل وہاں پر کوئی گاڑ تھا ایک چوکی دار ہے اتنا بڑا ہسپٹل سب چیزیں تو یہ پھر ہم دوسرے کو ہم کیوں پلیم کریں جب ہم نے اپنے حساب سے اپنے گھر کی حفاظت نہیں کی ہوئی تو اس میں بنیادی جو غلطی ہے وہ یہ غلطی ہے کہ آپ کا سیکیورٹی کا نظام جو ہے نا وہ بہت ویک ہے یہ انٹیکیشن ہے ہم سب اداروں کے لیے اور ہم سب انڈیویجل پاکستان میں اب اسٹیبلش ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہر انڈیویجل آدمی جو ہے نا اپنا سیکیورٹی لے کر چلے سیکیورٹی ہر ایک عام آدمی ہر جگ سیکیورٹی لے کر چلے میں یہی آپ سے عرض کر کے میں اصل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ جو ہم لوگ جس نظام کے اندر اور جس محتاط اندازے کے مطابق کہ عام آدمی بھی یہاں پر غیر محفوظ ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے کل کے واقعی کی طرف ہم آتے ہیں کہ ان وکلا کو تو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے اور وہ اپنے شخص کی لاش لینے کے لیے وہاں پر پہنچے اسی طریقے سے جیسے آپ نے میڈیا کی بات کی میڈیا پرسن جو بھی اس فیلڈ کے اندر ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ مجاہد ہے میرے نزدیک کل شہزاد صاحب یا جو اور انکر یا جو کیمرمن شہید ہوئے تو بنیادی طور پہ وہ تو ایک طریقے سے خبر رسا ایجنسی خبر رسا ادارے کے لوگ ہیں خبر کا دینا جو ہے یہ ایک باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہے اور ڈیوٹی کے دوران میں وہ شہید ہوئے اور دوسرے وہ خوف زدہ بھی ہو سکتے تھے بہت سے لوگوں کو پتا چلا کہ دھماکہ ہے تو وہ اس طرف نہ جائیں لیکن ان کو جانا پڑتا ہے جیسے آپ نے عرص کیا تو بنیادی جو نکتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئٹا کے جو شہدائیں ان سب شہدائیں کے جتنے لوائقین ہیں ہم بڑے افسوس میں ہیں اور پورا پاکستان جو ہے اس وقت ہمارے جو پورے صوبوں کے پرچم سرنگو ہیں اور بلکل ہمیں اس غم میں ہم بہت زیادہ مغموم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر آتا فرمائے اور بنیادی طور پہ اس چیز سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے کوئی ایسی ہم کو اگر کہیں پر بھی ایسا ساتھ دینے کے لیے تو ہر شخص تیار ہے آپ اس وقت اگر آپ مائک لے کر آپ نکل جائیں سڑکوں پر ایک میڈیا ذریعہ ہے نا لوگوں کے بیوز حکومت تک پہنچ آنے کے لیے اور حکومت کے بیوز جو ہے وہ عام عوام تک پہنچ آنے کے لیے تو میرے حساب سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ نہیں میں حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہتا لوگ ضرور ساتھ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کس طرح کا ساتھ ہم سو جاتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں ہم خود سڑکوں پر نکل آئیں خود جو ہیں لوگ اللہ نہ کرے اسلاح اٹھا لیں اپنی حفاظت آپ کی طرف میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہر شخص کو اس وقت alert ضرور رہنا ہے آپ اپنے اردگرد کسی بھی طرح کا کوئی مشتبہ شخص دیکھیں کوئی بھی آپ اس طرح کی abnormal activity دیکھیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک citizen ہونے کی حیثیت سے میں خلصے announce نہیں کیا گیا لیکن ہم emergency کی situation میں ہیں ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے اگر ہمیں ایک اچھی زندگی چاہیے تو ہمیں اپنے اردگرد کے محول کا خیال رکھنا ہوگا کسی بھی شخص پر آپ کی ایسی نظر پڑتی ہے تو آپ ضرور دیکھیں ان میں خوف ایک خوف زدہ لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی situation بڑی abnormal سی ہوتی ہے تو آپ ضرور alert کریں کل بھی میں دیکھ رہی تھی news channels پر کہ جو ہے رینجرز کی طرف سے بھی help line numbers جو ہیں وہ announce کیے گئے ہیں جگہ جگہ پر جو ہے wall chocking بھی کی گئی ہے کہ آپ ان numbers پر جو ہے وہ call کریں تو یہاں پر عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بالکل اپنے ہاتھ نہ ہٹا دیں ہم بھی اگر اردگی کیونکہ عوام میں یہ سم چیزیں کریں میرا حاصل بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہر انسان کو حکومت کا ساتھ جب ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے کہا کہ رینجرز کے help line ہے اسی طریقے سے میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ number زیادہ سے زیادہ show off کریں سکرین میں لوگوں کو وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ ان دنوں میں خاص طور پر بتائیں اور بنیادی بات یہ دیکھیں اب ہم بات ہی کرتے ہیں کہ واقعہ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو اصل جو بات ہے کہ ہم ہمیں کیا کرنا ہے وہ کلہ برادری یا صحافی برادری جو بھی آپ کے میڈیا کے لوگ ہو گئے اب بنیادی جو نکتہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اب فیوچر میں کیا کرنا ہے ان کے لوائقین کے لیے کیا کرنا ہے ان کے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے صرف فوٹو سیشنز نہیں کرنا ہے اس وقت صرف فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں کہ آپ فوٹو دکھا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ سیلفیاں بنوا رہے ہیں اب نواز شریف صاحب یا جو بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے ہم کر لیں گے ہم مار دیں گے ہم فنانا کریں گے بیانات کی حد تک پریکٹیکل بتائیے کہ آپ ان خاندان کے ساتھ کیا ہیلپ کر رہی ہے گورنمنٹ آپ ان کے ساتھ آپ نے کیا سپورٹ کی آپ ان کو کیا وزیراعلا بلوچستان نے ابھی تک ان فیملیز کے گھروں میں جا کے اور کیا کریں گے ان کے لیے کیا سپورٹ کریں گے ان کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات جو چلے گئے پریکٹیکل کی تو آپ بات کیا کریں ٹارگٹ کلنگ کی نشانکہ نشانہ بنا امجد سابری اور پھر کل بھی ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی اور پہلے ٹارگٹ کلنگ ہوئی اس کے بعد یہ سوسائیڈ بومبنگ ہوئی لیکن یس اناؤنسمنٹ تو ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو چلا گیا اس کے بعد اس کی جو جو لوائکین ہے ان کی زندگی جو ہے وہ بس بہترین ہو جائے گی لیکن ہوتا کیا ہے صرف اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا لیکن ہاں میں بریک پہ جانے سے پہلے یہ خوشکمانی ضرور کروں گی کہ جتنے اعلانات کیے جاتے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں جو ہمارے سربراہ ہیں جنہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ اپنی باتوں کو پورا کریں گے وہ اپنے کال اور فیل کے تضاد کو ختم کریں گے جب اس چیز کو وہ ختم کریں گے تو عملی طور پر بھی چیزیں بہتر ہوں گی ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوئن کریں گے سلام پاکستان میں ایک بریک پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور لیکنن زندگی چلتی ہے اور زندگی کو چلانا ہے اور اس وقت عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو پروگرام کو میں آگے بڑھاؤں گی اور میرے سلام پاکستان میں عبدالباسط صاحب آج پہلی بار آئے ہیں اور بس زندگی میں بھلی بری چیزیں اور غم بھی ہیں خوشیم ہی ہیں سب ساتھ ساتھ ہیں لیکن اس مہینے میں جب اس طرح کی چیزیں ہوئیں جب ہم اپنی ازادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی شناخت کو اور منوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو دل ضرور دکھتا ہے لیکن ہاں ہم پاکستانی ہیں ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور میری دعا یہی ہے کہ جو ہو سکے ہم اپنے اس ملک کے لئے کر سکیں اور اگر اس دھرتی کے لئے اس ملک کے لئے میرا خون بہے تو اس سے بڑی خوشی اور خوش نصیبی کی بات میرے لئے اور شاید کسی بھی پاکستانی کے لئے کوئی نہیں ہو سکتی آج عبدالباسد صاحب موجود ہیں اور ان کی جو ہے آپ نے جتنی بھی سکرین پر اپیرنس دیکی ہوگی خاص طور پر طبعہ نبوی کے حوالے سے بڑی خاص ان کی دسکشن رہتی ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں اس حوالے سے تو آج طبعہ نبوی کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ہم عبدالباسد صاحب سے بات بھی کریں گے میں بڑی کچھ آپ سے جرنل دسکشن جو ہے وہ اس حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اپنی لائف کو آرٹیفیشل بنا دیا جس کی وجہ سے ہم نے بیماریوں کو بھی دعوت دی اور بہت ساری ہماری زندگیوں میں مشکلات بھی آگے طبعہ نبوی میں اگر میں آپ سے ایک روٹین لائف پوچھوں جب ایک انسان صبح اٹھتا ہے اب ہم صبح اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ہم نے بریکفرش کیا نہیں کیا ہم نے آفس جانا ہے یا ہم نے پڑھائی کے لیے جانا ہے یا جو بھی ہماری روٹین آف لائف ہے جو چیز ہمیں طبعہ نبوی سے سکھائے گئی دن کے آغاز سے لے کر اور بستر پر جانے تک اگر میں وہ آپ سے پوچھوں تو میرے خیال سے یہ بڑی خوبصورت سی چیز ہو جائے گی کہ آج ہم ڈیٹیل میں جاننے گے کہ ہمیں سکھایا کیا گیا ہے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعہ نبوی کا ایک مختصر سی تشریح پیش کر دوں کہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے علاج کے لیے خود استعمال کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسروں کے علاج کے لیے جو چیزیں آپ نے تجویز کی ان تمام چیزوں کو ہم طبعہ نبوی میں شمار کرتے ہیں کیوں اور طبعہ نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا ہوں کہ جس میں مدینہ کے حکمہ کی ایک ٹیم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے تمام مطب بند ہو گئے ہمارے دکانیں بند ہو گئیں اور آپ کے شہر میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ہم ہمارے پاس دوا لے کا دوا لینے کیلئے یا بیمار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب یہ دیا آپ نے برمایا کہ مدینہ کے لوگ بیمار نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ بھوک پر کھانا کھاتے ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے تو یہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو اس کے تین حصے کرتے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ غزہ کے لیے ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ اکسیجن یا پانی کے لیے ایک سوال پوچھنے مجھے بتائیں کہ بھوک پر کھانا کھانا مطلب بغیر بھوک کے بھی کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں مطلب اگر مجھے بھوک لگے گی تو میں کھانا کھاؤں گی یا کچھ لوگوں کو بھوک نہیں لگ رہے ہوتے لیکن وہ پھر بھی اپنی پیٹ میں کھانا ڈال رہے ہوتے ہیں بیماریوں کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ صبح جیسے ہم اٹھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ پانی پینے سے مانا کیا آپ جاپانی ٹیکنالوجی لے کے آگئے کہ آٹھ گلاس پانی صبح نہارمو پینے سے یہ یہ فائدے ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا کر دیا that's it کہ آپ نے فرمان آپ کا یہ ہے کہ صبح نہارمو پانی نہ پیو کچھ کھا کر پھر پانی پیو آپ دیکھیں جن لوگوں نے آٹھ اٹھ سال دردس سال پانی پی آج ان کا دیکھیں ان کے کڑنیز کے کیا حالت ہے ان کے ساتھ آٹھ بیماریاں ہوتی ہیں ان کے وجود میں بڑھاپا آ جاتا ہے ان کے اندر اسام میں کمزوری آ جاتی ہے ان کے پٹھوں میں کمزوری آ جاتی ہے تو وہ جو میرے نبی نے فرما دیا تو وہ آخری بات ہو گئے نمبر دو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کون لوگ ہیں جو بھوک کے بغیر بہت لوگ ہیں کہ اب زیادہ تر آپ یہ دیکھئے کہ خاص طور پر آپ دیکھئے کہ کوئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا گھر میں جو بچیاں ہیں گھر میں جو بیماریاں پہنچ اس کی وجہ یہ کہ آپ چلتے پھرتے جو کھانا کھا لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے سینڈویچ کھا لیا تھوڑی دیر میں آپ نے کچھ اور کھا لیا اور آپ کالیج گئے ادھر جا کے سموسے کھا لیا اور فلانا یہ بے وقت کھانے کھانے کا ایک اوقات ہونا چاہیے جہاں تک تعلق ہے بریک فاسٹ کا بریک فاسٹ جائے وہ ہر مرد کے لیے عورت کے لیے جوان کے لیے اور بوڑھے کے لیے بچے کے لیے ضروری ہے ہم نے اومیٹ کر دیا ہے اصل میں بریک فاسٹ جائے اس کا تصور جائے وہ یہ ہے کہ پوری رات اگر آپ سوتے ہیں تو کم از کم بارہ گھنٹے بعد آپ خالی پیٹ اگر سکور کالیج چلے جاتے ہیں اندر کے آپ کے آرگنز کا کیا حال ہوگا تو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ صبح خالی پیٹ نہ نکلنا اپنے اپنی نانی دادی جی سنا ہوگا کہ بیٹا خالی پیٹ نکلنا گھر سے اچھا نہیں ہوتا دودھ پی لو فلانا کر لو تو یہ نانی تو کہتی نہیں خالی پیٹ نکلو کہ باہر بھی کچھ نہیں ملے گا ایک کالر بھی آگئے ہیں کالر شامل کرتا ہے السلام علیکم ہلو سنا کیسی ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو میں ٹھیک ہوں سنا ہونگان جی سنا کہو کیا حال ہے اچھا میں ٹھیک اچھا میں نے خبط بات کر لی بلکل بات کر کیے کیا پوچھنا چاہوگی میں پائلز کے بارے میں میں نے پوچھنا ہے سوال دوبارے کیجیے اپنا پائلز کے بارے میں ڈیک ہے اوکے ساملیک سامل writ جی واریکم السلام اچھا انفو بیلے تو میں نے آپ سے شکبہ کرنا ہے کہ میں نے اتنا راحتہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ تک کس نے پہنچنے نہیں دیا مجھے چلے آلیا پہنچ گئی میں اس کوال کر چاکے میں بہاوت کو کوال کر رہی ہمارا بس میں ہوں نا میرے ذریعے پہنچ گئی آہ تینکیو سو مجھے نا اللہ تناب کو زیبی کی جے تینکیو آمین مجھے فائل کا ہتائے بہت زیادہ مفتل ہے مجھے نا ٹھیک ہے ابھی ہم آنے اور ڈسکس کرتے ہیں سنا آپ ٹی وی سکرین کے سامنے آجائیے بہت شکریہ آپ کی قول کا کوئی آپ ریمیڈی شیئر کرنا چاہیں گے نسا جی بلکل اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ انجیر بڑا امدہ علاج ہے کہ آپ یہ پانچ دانے انجیر آپ لیجئے اور اس کو دودھ میں اچھی طریقے سے بوائل کر کے اور رات کو وہ لیجئے لیجئے کیونکہ انجیر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انجیر کا تھال پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ وہ پھل ہے جو جنت سے لائے گیا ہے سبحان اللہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بواسیر کو اور نقرس کا خاتمہ کرتا ہے تو یہ باقاعدہ ایک حدیث ہے اور اسی طریقے سے آپ انجیر صبح کے وقت پہ لیجئے اور دوسری چیز سانہ مکی سلسلن بڑی امدہ چیز ہے تین چیزیں آپ لے لیجئے سانہ مکی سو گرام سوف جو ہے سو گرام اور ملٹھی سو گرام تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کے پیش لیجئے اور رات کو سونے سے پہلے ایک چمچہ آپ لیجئے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کانسٹرکیشن بھی نہیں رہتا اور یہ پائز کے لیے بہت امدہ چیزیں ہیں انجیر اور یہ آپ نے سپیس کرتے ہیں انجیر آپ نے بتایا رات میں دودھ میں اس کو پانچ دانے بوائل کر کے اور آپ نے وہ دودھ بھی پھی لینا ہے اور آپ نے انجیر بکھا لینا ہے اچھا ایک مجھے بتائیں کہ نرچ کی جب بات آتی ہے ان چیزوں کی تو ہم یہ گرم اور تھنڈا کی بات کرتے ہیں میں اپنے لیے اور شاید مجھے کچھ لوگوں میں ان کے لیے پوچھ رہی ہوں تو آپ یہ جو ریمیڈی ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے کرنا ہے یا آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں پائز کے لیے اس کو کم از کم 3 منت لینا پڑتا ہے اور اس میں جیسے بھی پائز ہو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے تو آپ اس طرح اس کو 3 منت آپ کریں گے دن میں رات میں آپ کو کرنا ہے صرف رات ہم طبع نبوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ڈیلی روٹین کے حوالے سے آپ نے بریکفرس کی بات کی تو آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سنت کی آج بات کریں تو وہ ناشتے میں جو ہے وہ کیا لیا کرتے تھے مذر اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روٹین تھا اس میں سب سے اہم چیز شہد تھی کہ آپ شہد کو معاول اصل کے طور پر لیا کرتے تھے اور پانی میں ملا کے گرم پانی میں آپ شہد کو لیا کرتے تھے اسی طریقے سے جو کے سلسلے میں آپ سرید بنوایا کرتے تھے جو کا جو تلیہ ہوتا ہے اسے جو باقاعدہ تلبینہ بھی کہتے ہیں تلبینہ سرید یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہیں لیکن آپ ناشتے میں جو آپ نے سوال کیا کہ شہد کا استعمال اور عموماً جو کی روٹی آپ پسند فرمائے کرتے تھے اور اسی طریقے سے روٹین میں اور چیزیں بھی آتی ہیں لیکن ناشتے میں آپ زیادہ تر جو کی روٹی اور خجور کا کھانا جو آپ پسند فرمائے کرتے تھے خجور کو آپ لیا کرتے تھے اور آپ نے خجور کے متعلقے بتایا ہے کہ یہ تمام درختوں کا سردار ہے اور خجور کے بڑے فائدے آپ نے بتایا ہے تین خجوروں کا آپ نے کہا کہ مہینے میں ایک دفعہ جو کھا لیتا ہے وہ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اچھا وہ کون سے خجور ہیں عام خجور جو بھی آپ کو تین خجوریں کھانے پہ اچھا میں نے اجوہ جو خجور ہے اس کے بارے میں جو ہے اب ہم اب بہت زیادہ سن بھی رہے ہیں کہ شگر کا علاج بھی اس میں ممکن ہے بڑے لوگوں نے سوالے سے سوال بھی کیا پھر تو اجوہ کی جو گھٹلی ہے اس کے حوالے سے بڑی بات میں ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو آپ اس سوالے سے کیا نالج شیئر کریں گے دیکھیں اس میں جو واضح حدیث ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ ایک صحابی تھے انہیں جہاں سینے میں تکلیف ہوئی آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اسے دل کا دورہ ہوا ہے اور فوری طور پہ آپ نے کہا کہ اس کو اجوہ خجور جہاں وہ منگوائی جائے اور اس کے ساتھ گھٹلی کا آپ نے فرمایا کہ اسے کھلائی جائے اور ہاریس بن قلدہ جو اس وقت کا مشہور طبیب تھا یہ چیز اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تجویز فرمایا اور اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے اس وقت کے مشہور طبیب کو بلایا کہ قلدہ سکھو کہ وہ آ کر اور اس انداز سے اس کے آہ ساتھ بن ابی وقاس جو صحابی کا نام تھا ان کو یہ خجو دی تو پہلی چیز جو ہمیں عطا کی گئی وہ کی گئی کہ دل کی بیماریوں کے لیے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بہت امدہ چیز ہے اجوہ کے بارے میں یہ فرمایا جہاں پر ایک مس کانسیپٹ لوگوں میں یہ کہ مختلف جگہوں سے جو ہے اجوہ خجور کے پاورڈرز آتے ہیں کیا پاورڈر یہ لے لو وہ فلانی جگہ سے آ رہا ہے گھٹی کا پاورڈر ہے یہ چیز اس حکمت سے الگ ہے حکمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو خجور منگوائے گئے وہ ساتھ خجور ہیں ان کو منگوا کے اس کی گھٹلی سمیت کھانا ہے تو گھٹلی سمیت تو آپ نہیں کھا سکتے تو آپ خجور کھائیے اور اس کو طوی میں بھون لی جو انہی خجوروں کی یہ دیکھیں باقاعدہ میں اس کا ہاں طریقہ بتا رہا ہے کہ وہ خجور جو آپ کھا رہے ہیں اس کی گھٹلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو حکمت ہے وہ یہ حکمت ہے کہ اب آپ کو پتہ نہیں کہ باہر سے گھٹلی آ رہی ہیں وہ کس چیز کی ہے تو وہ ہی گھٹلی طوی میں بھونی ہے اس کو ہاون دستے میں یا مشین میں پیسے اور اسے پودر کی صورت میں کھائیے سات دن کے اندر آپ دیکھیں اس میں بہت نفع اور بہت فائدہ ہوتا ہے تو یہ بیسک چیز ہے سات خجوریں آپ نے پہلے خجور کھا لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی جو جو گھٹلی ہے اسے اپنے طوی پر بھوننا ہے اس کا بات امام دستہ ہر گھر میں موجود ہے نہیں ہے تو آپ لے لیجے ہونا چاہیے لازمیں اس میں آپ اس کو پاودر بنا کر دینا پاودر جو ہے وہ آپ لے لیجے جاتی ہیں ان کے لیے بہت امدہ چیز ہے دل کے آرجے سے بچنے کے لیے بہت امدہ چیز ہے اسی طریقے سے ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو بہی کے مطالق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کو اچھا فرمایا ہے سفرجل اسے ہم کہتے ہیں تو کوئن سٹری کا نام ہے تو بنیادی طور پر سفرجل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے بہی کا استعمال نہ کیا ہو سفرجل کا استعمال نہ کیا ہو یہ بہی ایک پھل ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے دلوں میں تقویت دیتا ہے تم دل کے دورے سے روکتا ہے اور دل میں جہاں وہ شادمانی یا مسرط پیدا کرتا ہے جس کو میں بریف کر کے بتا رہا ہوں تو یہ بنیادی طور پر سفرجل ایک ایسا پھل ہے کہ جس کو استعمال کرنا چاہیے اس کو طریقہ کار یہ یہ کہ ناشپاتی کی طرح ایک پھر ہوتا ہے ابھی سپٹمبر کے بعد پاکستان میں بھی یہ باقیدہ اس کی مل جاتا ہے اس کی فصل ہے یہاں پر تو وہ پھل اس طریقے سے اس پھل کو آپ لیجئے اور صبح ناشتے میں جو بھی دل کے امراض والے معاملات ہیں میں نے تو ایسے ایسے مریضوں پر آزمائے ہیں جو ویکنس ہے آسابی کمزوری اور جن کا دل ڈوپتا ہے جو ٹینشن ڈپریشن کے مریض اس وقت زیادہ ہیں ہمارے پاس تو ان کو بھی میں نے بہی شہد کے ساتھ دیا تو پھر ان کے کافی اچھے ریزلٹس آئیں اچھا یہ بہی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ناشپاتی جیسا ہوتا ہے ناشپاتی جیسا ہوتا ہے تھوڑا شیف اس کا انیونٹ سا ہوتا ہے اور ابھی آ رہے گا کچھ دلوں میں پاکستان بہت زیادہ میں نے تو اس کو اتنا میں نے تو پہلی بار سنیا اس کا نام بھی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے تو ضرور آپ بھی ٹرائے کیجئے گا میں بھی ضرور اس کو ٹرائے کروں اور وہ پھل جس پر سنت کی بات ہو جاتی ہے تو پھر اس پر تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا ایک کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم حلو اسلام علیکم و علیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ جی ممبر بات کریں ہمارا سے جی کیسی ہیں آپ جی ایک ہوں اللہ کا شکر ہے درد صاحب سے سوڑی بات کرتی تھی بات کیجئے میں درد صاحب کی پیشترین کے پاس آتی ہوں اور میری بیٹی ہے اس کو سوڑے دن پہلے درد صاحب اور فرسیت سے سالشترین تھی کیوں اچھا آجkan اچھا ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں آپ سے بیٹے کے بعد سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو ایک بہا پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہر بلسٹ عبدالباسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں نمبر ہے 0213 222 2070 بریک پر جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے اپنی بیٹی کا مسئلہ انہوں نے کہا کہ اس کی ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہے انہوں نے ایک میڈیسن کا بھی نام دیا جو نوملی پلپٹیشن کے لئے یوز کی جاتی ہے تو آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے وہ کہہ رہے ہیں میڈیسن دیتی ہوں تو وہ تھنڈی ہو جاتی ہے عجیب اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے بچی کی اس میں دو چیزیں میں تجویز کروں گا پہلی چیز تو بہی کا مربع آپ کو بہت آسانی سے بازار سے مل جائے گا یہ کہاں سے ملے گا مطلب جہاں پہ مربع ملتے ہیں بہی کا مربع بھی ملتا ہے تو بہی کا مربع آپ لے لیجئے آمرے کا مربع لے لیجئے اور سیپ کا تین چیزیں آپ لے لیجئے ان تینوں چیزوں کو مکسٹر کر کے گرینڈر میں اس کو مکس کر لیجئے ایک شربت سا بن جائے گا اور اس کے بعد یہ ایک ٹیبل سپون دن میں تین مرتبہ بچی کو آپ کس بھی طریقے سے پلا دیجئے ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا بہی کا مربع سیپ کا مربع اور آملہ اور آملے کا مربع تینوں مربع کی صورت میں ملتے ہیں اس میں آملہ جو ہوگا اس میں اندر سے گھٹلی ہوگی وہ نکال دیجئے اور اس انداز سے تینوں چیزوں کو جو ہے آپ اچھی طریقے سے شیک کر کے ایک ٹیبل سپون صبح ایک ٹیبل سپون شام یہ لدھیں گی بچی کو اور جو بھی علاج کر رہی ہیں وہ آپ کیری آن کریں کیونکہ اس وقت مریض موجود نہیں ہے بعض کمپلیکیٹڈ قسم کے جو مریض ہوتے ہیں ہارٹ کے پیشنٹ ہو گئے بچی چار سال کی تو ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے رابطے میں رہے ہاں ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ ہم دیکھیں یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہم جو چیزیں بتاتے ہیں ریسپیز بتاتے ہیں وہ بنیادی طور پر گھریلو ہوتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ جو بھی آپ دوائیں دیتے ہیں وہ بند نہ کریں وہ دوائیں آپ دیتے رہیں تو یہ مربع آپ دیجئے انشاءاللہ تین ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹ بہتر ہوگا اور اس کا پلپیٹیشن بہتر تو یہ آپ سے ضرور ریکویسٹ ہے کہ آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ نے کال کیا آپ نے عزت دی لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اپنی بیٹی کو اور جو ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں آپ اس کو کانٹینیو رکھیں لیکن ہاں فور ہلپنگ ہینڈ آپ یہ جو آپ کو چیز بتائی گئی ہے یہ مربع بہت اچھے ہیں یہ طاقت بھی دیتے ہیں جو ہم اولڈ ایج ہمارے گھر میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی محبت سے یہ دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے جو ب بڑی میں طاقت رہے میں سے ایک بات بتائیں یہ جو آملہ آئی ہے تو بالوں کے لیے استعمال کر جاتا ہے آملے کا خاصہ یہ ہے کہ آملے کا تیل جو ہے وہ بالوں کے لیے استعمال کر ہوتا ہے آملے کا مربع کھایا جاتا ہے میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ لوگوں کے بھی دین میں ساکھتا ہے مرین کلر کا یہ ہوتا ہے نا آملہ مرین کلر کا ہوتا ہے تو اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری طب ہے اس میں ہارٹ کے پیشنٹس کا علاج ہے اس طریقے سے کہ آپ آملے کا مربع کے تین پھل جائے صبح اصلی چاندی کے ورک میں لپیٹ کے کھائیں کیا اصلی چاندی کے ورک میں آملے کو لپیٹیں اور وہ جہے ناشتے کے ورک کھائیں تھی تین مربع آپ کھائیں گے تو اس میں بنیادی طور پر کچھ چیزیں ہم نہیں بتاتے وہ حکمت کے تحت کے چاندی کا ورک اگر میں کہتا ہوں تو چاندی کا ورک ایک نمبر ایک تو اس کو اصلی نہیں ملے گا دستیاب نہیں ہوتا اور اصلی ملتا نہیں جو ہم یہ کھیروں کے اوپر جو لگاتے ہیں یہ سب پنیاں ہوتی ہیں وہ گنسان دے ہوتی ہیں تو اس لیے میں بتاتا نہیں لیکن اگر اصلی چاندی کا ورک کو اور وہ آملے کے مربع میں اس کو لپیٹ کے کھائیں اب وہ کہاں سے ملے گا اصلی چاندی کا مل جاتا ہے باہر سے ہم اس کو لیتے ہیں صدر وغیرہ سے آپ کو کوئی سے اگر دوننے ملے کوئی اچھی پرانی چاپ ہو اور وہ آپ کو اصلی چیز دیں گے تو پھر آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ورنہ تو دھوکہ تو ہم بڑے اچھے مسکراتے ہوئے درد ہے ایک دوسرے کو اسلام علیکم حلو اسلام علیکم وعلیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ جی میں اختر بھوڑا مجھا اسے تو حکین صاحب سے ذرا لیتی بات کروا دیں جی بات کیجئے حکین صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی حکین صاحب میں نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے شوگر ہے تقریباً مندرہ بیس سال سے اس کے لیے کچھ بتا دیں اور شوگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کے بارے میں بھی زرا کچھ بتا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جاتا وہ میرے کٹلے میں سجھا ہے وہ بڑا درد ہے تو درد سے پوچھا تو وہ کہتا ہے آفٹو پروسر صاحب کو تو یہ کیاپ آپ کا کام ہے تو اس کے بارے میں زرا مجھے بتا دیں شوگر کی آپ کیا مدیسن لے رہے ہیں کس کی شوگر کی لیے آپ کیا دوا لے رہے ہیں وہ تو انگلیس دوای لے رہا ہوں نا وہ انسولینی لے رہا لے گا دوای ہے اچھا اوکے ٹھائنکیو سو مچ آپ کی کول کا جی واسطہ اس میں یہ کہ جو دوا لے رہے ہیں وہ کنٹینیو کریں اور اس میں ہمارے پاس جو دوایاں ہیں اس میں چرائتہ بہت امدہ چیز ہے چرائتہ جو ہے وہ آپ لینے تقریبا پانچ گرام اور اس کو رات کو پانی میں پھگا دیا جائے اور صبح جو ہے اس کو آپ اس کا پانی پینا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے جائے چالا شوگر کنٹرول شوگر کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو کنٹرول کی جا سکتی ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی وہ بالکل سو فیصد غلط ہوتا ہے اس کو آپ کو منٹین کرنا ہے خاص طور پر اپنے غزاؤں میں یہ دیکھیں کہ کہاں پر چینی ہوئے جیسے پاپیں ہیں بسکٹس ہیں پان لوگ کھاتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں شوگر ایڈ ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ شوگر جو ہے وہ پوٹ آن ہوتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے انکریز ہوتی رہتی ہے تو ان چیزوں میں غزاؤں کی طرف بھی توجہ دیں جو دوا آپ لے رہے ہیں وہ لیجئے چرائتہ نیپالی کے نام سے ملتا ہے اسے آپ پانچ گرام رات کو لیجئے یہ بڑی امدہ چیز ہے گھٹنوں کے درد کے لیے جو آپ نے فرمایا اس میں دو چیزیں آپ لکھ لیجئے ایک السی لکھ لیں سو گرام اور ایک لکھ لیں میتھی دانا میتھی دانا طبع نوی کی بڑی اہم دوا ہے اور اسے جو ہے السی کے ساتھ ملا کے اس کو پیس لیا جائے اور ایک ٹیبل سپون صبح ایک ٹیبل سپون شام کو آپ لیں تو اسے گھٹنوں کے درد میں فاقا ہوتا تو السی اور میتھی دانا آپ نے لینا ہے ایک اور بھی سوال تھا انہوں نے کہا کہ ڈائیبیٹیس کی وجہ سے بہت زیادہ بہت زیادہ ان کو رہتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے اس میں سمپل سا یہ ہے کہ جب آپ کی شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی چرائتے کا یہ خاص ہے کہ وہ کنٹرول کرے گا ان دواوں کے ساتھ تو آپ کے باقیدہ نم نیس جو پاؤں میں ہو جاتی ہے سن پر نہ ہو جاتا ہے تو یہ چیز جائے جب کنٹرول ہوگی تو آپ بہتر لیکن اس کے لیے جو سب سے بہتر چیز ہے وہ پائے ہیں بکرے کے کہ بکرے کے پائے آپ لے کے اور ایک پائے لے کے اس کا سوپ نکال لیں اور وہ سوپ آپ صبح شام جو ایک ایک پیاری پیئیں پایا بالکل نہیں کھائیں پایا نہیں کھائیں بالکل نہیں اور اس کو جو آپ لیں اس سے تھوڑی سے تقویت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے دودھ کا پانی کا استعمال شوگر کے پیشنٹ زیادہ کریں دودھ کو پھار دیں اور اس کو جو پانی ہوتا ہے وہ چھان کے صبح شام پیئیں اسی طریقے سے لال سیوئیاں جو کی جس کا میٹھا بناتے ہیں وہ لال سیوئیاں لے لی جائیں پانچ گرام کے قریب اور اسے جو ہے آپ صبح جو ہے پانی میں بوائل کر کے ذرا ساس میں نمک ڈال کے وہ پیئیں تو اس سے آپ کے جو آواری شوگر ہوتے ہیں انس کے لیے یہ لال سیوئیاں کون سی ہوتی ہیں یہ جو نورمل سیوئیاں ہوتی ہیں جو آپ یہ دوارہ میں بناتے ہیں یہ وہ والی جو ہوتی ہیں سوئیاں جو آپ کو نوملی پاکٹ میں بہت سستی سے مل جاتی ہیں آپ کو وہ والی سوئیاں کیونکہ وہ لاز میں میں بھی ہو گئی کہ اکشات کوئی الگ سوئییاں ہوتی ہیں اس کے پانی کا یہ خاص ہے اور یہ میں نے بڑا اپنی پیشنٹس پہ آزمائے ان کا پانی ان کو پلایا تو ان کے باقاعدہ ان کو طاقت بھی آتی ہے تقویت بیسیکلی تو وہ میدہ ہے بلکل میدہ ہے وہ بیسیکلی میدہ ہے اور اس کو جب بیک کر دیا جاتا ہے تو اس کا تھوڑا سا اثرات الگ ہوتے ہیں تو وہ آپ اس کا پانی پیجئے تو آپ دیکھیں میں نے ایک بھر نا فنجاب میں کھائی تھی وہ موٹی سوئییاں باتتے ہیں وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہیں اور وہ ان کو بوائل کر کے دودھ میں ملا کر وہ بہت تیشید لیکن وہ بھی پیور میدہ ہوتا ہے ویٹ پوٹال ہوتا ہے اس سے اس کو اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے بٹ اوکیشنلی آپ کبھی جائیں تو آپ ضرور اس سے ٹرائے کیجئے گا یہ میکرو نہیں ہو گئی ہے آپ جو بتا رہی ہے اس سے ویٹ بڑے گا لیکن یہ سوئی ہے جو ہے یہ تو بچاری بے ضرور سے ہوتی ہے یہ کھا لینے چاہیے ہیں تھوڑی تھوڑی سی اچھا یہاں آپ نے ایک اور بھی چیز بتائی تھی آپ نے کہا دودھ کا پانی نکال کے دودھ کو آپ نے کہا پہلے پھار دیں تو وہ پانی جو ہے وہ کس چیز کے لیے بہتر ہوتا ہے یہ عموماً کمزور لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اچھا ہم شگر کی ویکنس اس لئے کہ فیٹس چاہے ہیں وہ ہم الگ کر دیتے ہیں آپ دودھ کے جتنے فیٹس ہیں وہ الگ ہم لوگ خام اگر اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ لو فیٹس دودھ اور فلانا آپ سیمپل سا بکری کا اوٹنی کا دودھ آپ پیئیں اس کے اندر فیٹس ہی نہیں ہوتے یا پھر اگر بھینس کا دودھ آپ پی رہیں تو اس کو اس انداز سے نمبو ڈال کے اس کو پھار دیجئے اور اس کا پانی پیجئے آپ کو پورے وہی نیریشمنٹ ملے گی وہ کیسے اس کا ٹیسٹ دودھ میں بھی تو خزائیت ہوتی اگر آپ پر سے بلائی ہٹا دیا یا پھر لو فیٹ ملک آتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بونس کے لیے فلانا دودھ اچھا ہے تو یہ پانی جو ہے بیسیکلی دو چیزیں جو ہیں جس میں انٹیک آف کلشم جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے دودھ کے پانی میں انٹیک آف کلشم ہوتا ہے اسی طریقے سے بند گوبی کے اندر انٹیک آف کلشم بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر خواتین کو جو بند گوبی ہوتی ہے اس کی سیلٹ وغیرہ آپ زیادہ کھانا چاہیے اسی طریقے سے پھلوں میں شریفے کے اندر بہت زیادہ کلشم انٹیک ہوتی ہے کہ جو شریفہ ہوتا ہے وہ عموماً ہم اسے اگنور کرتے ہیں ہاں وہ اتنا کومن فروٹ نہیں ہے اتنا کومن نہیں ہے مختلف جگہوں پر تو اس کا استعمال بہت ضروری ہے بچیوں کے لئے خاص طور پر اور دوسرے میں جب ہم جنرل ہیلٹ پر بات کر رہے ہیں تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ بنیادی بات یہ ہے پی سیوز کے جو پیشنٹ خاص طور پر چودہ سال کی بچیوں کے اندر جو بہت زیادہ پھیل رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سبزیوں کا استعمال نہیں کرتے مرگ کا استعمال اتنا زیادہ کر دیتی ہیں اور ایسے فیٹس ان کے اندر جمع ہو جاتے ہیں ان کو سسٹ ہیں ان کو فائبرائٹس کے مسائل ہو رہے ہیں تو ان کے لئے بھی میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں جو کا خاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ایک ایسی چیز ہے کہ تمہارے اندر سے تمہارے پیٹ سے تمہارے گردوں سے غلازتوں کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ جیسے تم صاحبوں سے مود ہو کے اپنے چہرے کو صاف کر دیتی ہے کیا بات ہے تو بنیادی طور پر یہ چیز اگر ہم رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے اصولوں کے تحت اگر ہم چلیں ہم جو کا استعمال جو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے ملک میں ہے یہاں پہ اس کی کراپ ہوتی ہے اور ہمیں بڑا چیپ مل جاتا ہے آپ ڈبا بن لینے کی ضرورت نہیں عام جو لیں اسے کھوٹ لیں اس کا دلیا بزار میں ملتا ہے اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تو اس سے بڑے فوائد ہیں اور اسی طریقے سے جیسے اچھے نوملی ہم گھروں میں اگر بناتے ہوئے ہیں کسی بیمار کو دینے کے لیے تو ہم گندم کا دلیا بناتے ہیں گندم تو ہم روٹی کی شروعت میں دے ہی رہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ جو کا دلیا جو ہے وہ دیں اور آپ دیکھیں کسی کو جب آپ نے بیماری سے جلدی ریکوور کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو دلیا یا ساگو دانا دیتے ہیں اس میرے کہ یہ آپ کو سٹرینج دیتا ہے ریکوور جلدی کرتا ہے تو آم روٹین بھی جو ہم سو کالڈ کارن فلیکس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کریں یہ اچھی چیز ہے دو منٹ ایک منٹ ہے آپ کے پاس آپ جلدی سے کہہ دیں اب جلدی سے یہ بتاؤں گا کہ بارش کا پانی جو ہے وہ بہت امدہ علاج ہے اور جو آج کال آم آئے میں وہ بارش کے پانی میں سوپ کر کے پانچ کلوں کے قریب ہم سوپ کر کے اس کے بعد اس کے چھلکے موٹاپا گیارہ دن میں ختم ہو جائے کیا بات ہے جی زیادہ برلہ سانگ کی سومت بہت شکریہ آپ کا اور یہ ٹرائی کیجئے گا پھر اپنا فیڈبیک دیجئے گا ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان